نوبیلی نامیافتہ ملالا یوسف زی نے اسرائیل کی طرف سے غذا میں کیے جانے والے جنگی جرائم اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر احتساب کی بات کر دی ہے اور فوری سیس فائر کا مطالبہ کر دیا ہے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ہمیں اس وقت یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہم معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں اور مزید جنگوں کے خلاف ہیں اس کے علاوہ کل ملالا یوسف زی نے ساؤت افریقا میں نیلسن منڈیلا فاؤنڈیشن کے زیرے تمام سالانہ جلاس میں شرکت کی جہاں ملالا نے اس پلیٹ فارم پر 21 سالانہ تقریر کی ہے اور وہ اس فورم پر خطاب کرنے والی اب تک کی کم عمر ترین شخصیت بن گئی ہے ملالا یوسف زی نے گزشتہ روز نیلسن منڈیلا فاؤنڈیشن کے زیرے تمام سالانہ تقریر میں افغان خواتین کے ساتھ افغان طالبان کے سلوک کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور افغانستان کی حکومت کو جنڈر اپاتھائیڈ رجیم یعنی افغان خواتین کے ساتھ سنفی اسبیت برتنے والی حکومت قرار دیا ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ افغان طالبان نے افغانستان میں لڑکی ہونے کو ہی غیر قانونی بنا دیا ہے نہ ہونے سکول جانے کی اجازت ہے نہ کام پر جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہے ملالا یوسف زی نے اپنی اس تقریر میں عالمی لیڈران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سنفی اسبیت کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیں اور افغان طالبان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی مضاہمت کریں غزہ میں ہونے والی جاریت اور افغانستان کی صورتحال پر اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں خود نوبیل اینامی آفتہ ملالا یوسف زی ملالا بہت شکریہ ہمیشہ میں جوائن کرنے کے لیے آپ نے جو اکیسویں اینول نیلسل منڈیرا لیکچر ہے وہاں پر آپ نے خطاب کیا آپ نے دنیا میں جو نائنصافیاں ہیں ان پر بات کی غزہ اور افغانستان کی صورتحال پر بات کی خاص طور پر تفصیل سے آپ نے جو جنسی اسبیت ہے جنڈر اپاتھائیڈ ہے افغانستان میں اس پر بات کی ہے پہلے بھی آپ آواز اٹھاتی رہی ہیں خواتین کی تعلیم کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہیں طالبان کی جب سے حکومت آئی ہے تو خاص طور پر جو افغانستان میں بچیوں کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے اس پر آپ مسلسل آواز اٹھاتی رہی ہیں کیا اگزیکٹ پیغام ہے اس لیکچر کے ذریعے آپ کا ہمارے ناظرین کے سامنے رکھئے گا دنیا کے سامنے رکھئے گا جی بہت شکریہ جب مجھے نیلسن منڈیلا لیکچر پر بولنے کا موقع ملا تو میرے لئے بات بہت ضروری تھی کہ ہم آج کل کے جو اپارٹائٹ ہے اس کی طرف توجہ لائے اور جو افغانستان میں ہو رہا ہے خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ وہ ایک جنڈر اپارٹائٹ ہے اپارٹائٹ ہے کہ ایسی صورتحال کو کہتے ہیں جس میں خواتین اور لڑکیوں کو اپریس کیا جاتا ہے ان کو قانون کی ذریعے اپنے بنیادی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے اور سٹیٹ جو پاور میں ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کرے وہ ہی ان کو اس طرح اپریس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک قسم کا اپارٹائٹ ہے اور میرا پیغام یہ تھا کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے اور جو دنیا کی ممالک ہے وہ اس کو کوڈیفائی کرے اور جو اپارٹائٹ کا ڈیفینیشن ہے اس میں جنڈر کو بھی وہ ڈال دے تو یہ کنورسیشن آج کل جاری ہے اور ہم پوش کر رہے ہیں لیڈرز کو کہ وہ اس پر ریفلیکٹ کرے اور جو افغانستان میں ہو رہے ہیں جس میں خواتین نہ اپنے کام کر سکتی ہے نہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے ان کو ہر ایک چیز کیلئے پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ان کے پاس کوئی میل کمپینین نہ ہو تو ان کو اجازت ہی نہیں ملتی ہاں مجھے پتا ہے کہ کچھ اکثر ہم کہتے کہ یہ کلچرل ایشوز ہے یا ریلیجن کو بھی ہم لے آتے ہیں لیکن اس میں جو ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سٹیٹ لیول لاز ہے جو خواتین کو اپریس کر رہے ہیں اور اس میں خواتین کو ان کی بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہے ہیں اور تو اس لئے اس کی طرح توجہ دلانا بہت ضروری ہے آپ نے اپنے لیکچر میں یہ بھی کہا کہ جو دنیا کی حکومتیں ہیں وہ دوسری طرف نہ دیکھیں آپ نے حکومتوں کے ساتھ ساتھ مختلف کمپنیز کو بھی مخاطب کیا اور آپ نے کہا کہ جو فینینشل ڈیلنگز ہیں طالبان حکومت کے ساتھ وہ اس کے بارے میں سوچیں وہ ایسا نہ کریں کیونکہ آپ کے خیال میں یہ سنفی اصبیت کو کنڈون کرنے کے مترادف ہوگا اسے تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا مگر مسئلہ یہ ہے ملالا کے افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے وہ افغانستان کا نظام چلا رہے ہیں تو پھر دنیا کی حکومتیں کیا کریں جب وہاں پر ایک حکومت موجود ہے طالبان کی دنیا میں تمام ممالک کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ خواتین کی حقوق اور لڑکوں کی تعلیم کو ایک نون نگوشیبل کنڈیشن ڈالے اپنے سارے ڈائلاؤگز میں سارے کنورسیشنز میں وہ ان حقوق کو اگنور نہیں کر سکتے میرا کنسرن یہ ہے کہ وہ تعلقات کو نورملائز کر رہے ہیں اور ان ایشوز پر بات بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں وہ طالبان پر کوئی پرشور نہیں ڈال رہے کہ وہ خواتین کو کام میں علاو کرے یا لڑکوں کی تعلیم کو وہ علاو کرے یا خواتین کی منسٹری ہوا کر دی تھی وہ گورمنٹ جاؤز پر تھی وہ ان سارے پروفیشنز میں تھی اور وہ سب کچھ ان سے چینہ گیا ہے تو یہ تو ایک سسٹیمیٹک آپریشن ہے جو خواتین وہاں پہ پیس کر رہی ہے تو یہاں پہ ممالک کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ریلیشنز نورملائز نہ کرے اور وہ گلز ایڈوکیشن اور وومنز ریڈ کو ایک نون نگوشیبل کنڈیشن بنائیں جب سے طالبان کی افغانستان میں حکومت آئی ہے تو ہمیں نظر آیا ہے کہ افغانستان کے عوام اور زیادہ معاشی طور پر سفر کر رہے ہیں ظاہر افغانستان کے جو ریزرز ہیں وہ فریز کر دیے گئے اب وہاں پر اس طریقے سے جوب اپورچنیٹیز نہیں ہیں بھیروزگاری بہت زیادہ ہے تو کیا دنیا بقاعدہ طور پر اپنے آپ کو طالبان حکومت سے ڈیل کرنے کے لیے کھولے ساتھ میں یہ شرط رکھے کہ آپ کو خواتین کے ساتھ سلوک بہتر کرنا ہے سنفی اثبیت کو ختم کرنا ہے عوام کو موقع دینا ہے انہیں چوائز دینی ہے خواتین کو تعلیم جاری رکھنے کا حق بھی دینا ہے یہ کرے دنیا یا مکمل طور پر ان سے ڈیل ہی نہ کرے کہ جب تک ان کی حکومت ختم نہیں ہو جاتی جو آپ کا سوال ہے کہ طالبان پاور میں رہے یا نہ رہے میرے خیال میں یہ تو آخر میں افغان لوگوں کی ان کا فیصلہ ہے میں تو دیموکرسی پر بلیو کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جس ملک میں جو لوگ رہتے ہیں وہی وہ فیصلہ کرے کہ کون ان کو رول کر رہے ہیں لیکن جو اس وقت کی حالات ہیں میرے خیال میں یہاں پر بات ہو رہی ہے تو اس میں وہ خواتین اور لڑکوں کی حقوق کو ایک نون نگوشیبل کنڈیشن بنائے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کرے میرا کنسرن یہ ہے کہ تعلقات نورملائز ہو رہے اور ان چیزوں کو اگنور کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو بزنسز ہیں وہ بھی شورٹ ترم فائدے کیلئے فائنانشل فائدے کیلئے انسانی حقوق کو بلکل سائٹ پہ رکھ رہے ہیں تو اس وقت انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے اور جب خواتین جو آدھی آبادی ہے افغانستان کی اگر ان کو اپنے ان کی حقوق حاصل نہ ہو اور ہم نورملائز کریں ریلیشنشپس تو ہم افغانستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے کیونکہ ان کی آدھی آبادی جو ہے ان کو اپریس کیا جا رہا ہے اور آپ نے اپنے لیکچر میں یہ بھی کہا کہ جب آپ کے سر پر گولی لگی تب جا کے دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی مگر جو ظلم خواتین کے ساتھ افغانستان میں ہو رہا ہے تو کیا ایسا ہو کہ دنیا فائنلی ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہو آپ نے یہ کہا تو جو آپ کے ساتھ واقعہ ہوا اس کے بعد سے آپ نے حمد نہیں ہاری آپ نے آواز اٹھائی آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے فنڈز بھی ریز کیے دنیا نے آپ کے ساتھ تعاون بھی کیا مغربی دنیا نے آپ کے ساتھ تعاون کیا پوری دنیا میں آپ کا ظاہر ایک سٹیچر ہے دنیا آپ کو اس حوالے سے ریسپیکٹ کرتی ہے تو جب آپ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کیا ہو کہ دنیا افغانستان کی خواتین کے ساتھ کھڑی ہو کہ جو اتنے سارے ظلم کے باوجود بھی نہیں کھڑی ہو رہی ہے تو یہ جو مغربی ممالک ہیں جو تعلیم کو محسد اہمیت دیتے ہیں آپ کے خال میں وہ کیوں اس ساری صورتحال میں دوسری طرف دیکھ رہے ہیں میری کہانی دنیا بھر میں لوگوں نے سنی اور مجھے سپورٹ کیا لیکن میں لوگوں کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ میری کہانی کوئی خاص کہانی بلکل نہیں ہے اس طرح بہت زیادہ بچیاں ہیں جو اپنے حق کے لئے لڑ رہی ہے جو تعلیم کے لئے واز اٹھا رہی ہے اور ان کا ہم نے کبھی نام سنا ہی نہیں ہے تو جب وہ میری کہانی سنتے ہیں ان کو ان ساری بچوں کا سوچنا چاہیے جو ابھی اسی وقت تعلیم سے محروم ہے جو بچیاں افغانستان میں ہیں جو اپنی سکول نہیں جا سکتی ان کی زندگی خطرے میں ہیں جو بھی بچی یا خاتون اپنے حق کے لواز اٹھاتی ہیں ان کو جو پروٹیسٹ کرتی ہے باہر ان کو مارا جاتا ہے ان کو ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے ان کو فورس فولی میری بھی کیا جاتا ہے ان کو مار پیٹ اور یہاں تک کہ موت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ بہت برے حالات ہیں ان کی لیے تو میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور جو پاکستان اور بیگر ممالک ہیں ان کو یہ ریوائن کرنا چاہتی ہوں کہ آپ خواتین اور بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جس طرح آپ نے مجھے سپورٹ کیا لیکن میرا مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے کہ لوگ میری کہانی سے کچھ سیکھیں اور دوسری بچوں کے بارے میں سوچیں اور ان کو بھی سپورٹ کریں میں تو خود کو بہت لکی سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی سٹڈیز کمپیٹ کی یونیورسٹی بھی گئی لیکن اگر لوگوں نے مجھے سپورٹ نہ کیا ہوتا یا میں اس انسیڈن میں سربائی بھی نہ کرتی تو یہ سب کچھ آج نہ ہوا ہوتا تو میرے لئے بہت ضروری ہے جو ملینز بچیاں ہیں دیگر ممالک میں اسپیشلی اس وقت افغانستان میں کہ ان کو تعلیم سے محروم نہ کیا جائے وہ ان کا حق ہے وہ ان کا اسلامی حق ہے وہ ان کا ہیومن رائٹ ہے ان کا انٹرنیشنل لاؤ بھی ان کو حقوق دیتی ہے تو کوئی بھی چیز ان کو یہ حق ڈینائن نہیں کر سکتا اور ہر ایک بچی وہ تعلیم حاصل کرے وہ جاب لے وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کی مطابق جئے اور اس سب میں در ایک اور نیا مسئلہ جنم لے رہا ہے اور وہ افغان ریفیجیز کے حوالے سے ہے پاکستان سے انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے جو بہت سارے دوسرے کنسرنز سارے کے ساری صورتحال میں پیدا ہو رہے ہیں وہاں ایک کنسرن یہ بھی ہے کہ جو افغان بچیاں ہیں جو یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں جو خواتین ہیں جن کو ظاہر ہے یہاں پر آزادیاں بھی حاصل ہیں انہیں بھی ایک ایسے ملک میں بھیجا جا رہا ہے جہاں پر خواتین پر سختیاں ہیں انہیں آزادیاں حاصل نہیں ہیں بچیوں کو تعلیم کی اجازت نہیں ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے یہ بہت ہی مشکل بقت ہے تمام افغان فیملیز کیلئے کہ ان کو واپس بھیجا جا رہے ہیں افغانستان اور کچھ فیملیز ایسی ہے جو 2021 میں طالبان کی تھرٹس کی وجہ سے پاکستان میں آئی اور ان میں بہت زیادہ خواتین ایکٹیویس بھی شامل ہے جن کی فیملیز اور جن کو خطرہ ہے اگر وہ واپس گئی اس کے ساتھ ایسی فیملیز بھی ہے جو پاکستان میں 20-30 سالوں سے رہی ہے اور ان کے بچے ہیں ان کی بچیاں ہیں جو سکولوں میں پڑھ رہے تھے اور اب جب آپ فیملیز کو واپس فورس کرتے ہیں تو بچوں کو اس کے ساتھ اپنا سکول بھی چھوڑنا پڑھ رہے ہیں اور میں بہت ہی پریشان ہوں ان بچوں کے لئے کہ وہ کبھی سکول نہیں دیکھ پائے گی اگر وہ انہیں واپس افغانستان بھیجے یہ ایک بہت ہی ایک ظالمانہ قدم اٹھایا گیا ہے یہ ہمارے انسانی اقدار ہمارے کلچر ہمارے مذہب سب کے خلاف ہے ہمارے دین میں بھی ہمیں یہی پڑھائے جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مشکل وقت میں ہے تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں آپ اپنے ہمیشہ دروازہ کھل کلے رکھتے ہیں ہم نے انسار مدینہ کے بارے میں پڑھا ہے ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ اچھا سلوک کریں اور آپ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لابی ہے اس پہ تو میں ریکویسٹ کروں گی پاکستانی آتھارٹیز سے کہ وہ اس فیصلے کو واپس کر لے اور تمام افغان جو ریفیوجیز ہیں ان کو سپورٹ دے اور اور یہ یقینی بنائے کہ وہ جو خواتین اور لڑکیا ہے وہ کسی ایسے ملک میں نہ جائے جن سے ان کے تمام حقوق واپس چھینے جائے ایک اور علمیہ بلالہ وہ غزہ کا ہے جہاں پر تقریباً سولہ ہزار شیری مارے جا چکے ہیں جن میں سے سات ہزار سے زائد اس پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو دنیا کی طاقتور حکومتیں ہیں جو ممالک ہیں یا تو وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں یا پھر اسرائیل کو بقاعدت سپورٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل یہ سارے کے سارے مظالم ڈھا رہا ہے یا تو ان کی سپورٹ سے یا پھر ان کی خاموشی سے آپ کا کیا پیغام ہو گا اس حوالے سے میں پچھلے ایک مہینے سے اس پر بات کر رہی ہوں اور میرا یہی ایک پیغام ہے کہ امیجرٹ سیس فائر ہونی چاہیے جو عوام ہے جو معصوم لوگ ہیں ان کو تارگٹ کرنا آپ کسی بھی حوالے سے جسٹیفائن نہیں کر سکتے اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اور اتنے بچے مارے گئے ہیں اتنے بچے اور فیملیز بے گھر ہو گئی ہے اور مجھے تو بہت ہی پریشانی ہے اس بات سے کہ اتنا وہ پرشن نہیں آ رہا ابھی تک کہ وہ اس فیصلے سے واپس ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کرتی ہوں تمام لوگوں سے کہ وہ اپنے کنٹری لیڈرز پر پرشن ڈالے کہ وہ یو این اور یا دوسری پلیٹ فارم کے تھو ایک گلوبل پرشن لے آئے تاکہ امیجرٹ سیس فائر ہو اور لانگ ٹم میں بھی اس مسئلے کا حل نکالا جائے اور میں خاص طور پر بچوں کا سوچتی ہوں جب ایسے حالات ہوتے ہیں اور بچے جو ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا چاہے وہ اسرائیل کی بچے ہیں چاہے وہ غزہ کی بچے یا فلسطین کی بچے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور آپ بچوں کو کبھی نہیں ٹارگٹ کر سکتے آپ معصوم لوگوں کو کبھی نہیں ٹارگٹ کر سکتے یہ یہ وار کرائم میں کاؤنٹ ہوتا ہے یہ یہ وائلیشن سے سارے انٹرنیشنل لوگیں اور جو بھی ان لاز اور قوانین کو وائلیٹ کرتا ہے آپ کو ان کو اکاؤنٹیبل ٹہرانہ ہوتا ہے تو اکاؤنٹیبلیٹی اس میں ضروری ہے اور چاہے وہ جو بھی ملک ہو دنیا کا جو بھی ملک ہو اگر وہ کوئی بھی ان وار کرائمز میں انوارڈ ہو ان کے اکاؤنٹیبلیٹی اور ان سے سبال پوچھنا بہت ضروری ہے اور آپ دنیا کی حکومتوں سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کی پازداری کرائی جائے بچوں کو عورتوں کو شہریوں کو محفوظ رکھا جائے اور یہ جو جنگ ہے اس میں سیز فائر کیا جائے بلکل یہ بہت ضروری ہے اور ہم سب امن کے طلبگار ہیں چاہے وہ غزہ میں ہو ورس پینک میں ہو فلسطین میں ہو چاہے وہ افغانستان میں ہو چاہے وہ سودان میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو امن بہت ضروری ہے برابری بہت ضروری ہے اور ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے یہ چیزیں خود نہیں آتی ہم لوگ اس کو ہی یقینی بنا سکتے ہیں تو میں لیڈر سے لوگوں سے سب سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ہمیں محبت اور 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 ٹولرنس اور برداشت اور اس قسم کی ویلیوز پہ کام کرنا چاہیے اور یقینی بنانا چاہیے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہے جب جس میں سب لوگ کے برابر کی حقوق ہو اور کسی کسی بھی ان کی بنیادی انسانی حقوق اچھے ہیں یا جو افغانستان کی بچے ہیں اس وقت